ملتان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان کمیشن ندیم ارشاد کیانی بطارے مہمانی خصوصی شرکت سمرین شاہید نے ایک ہزار باون نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ایک ہزار اکاون کے نمبر کے ساتھ انہیرہ فاطمہ کی دوسری جبکہ ایک ہزار پینٹالیس نمبروں کے ساتھ محمد احمد کریم کی تیس سی پوزیشن رہی بہاورپور بوچ میں انٹر کے سالانہ امتحانات کے نتائج کے حوالے سے تکریف کمیشنر نیر اقبال آرپی اور رانہ فیصل سمیت اہم ادمی شخصیات کے شرکت حافظ عبدالصبور نے ایک ہزار اٹالیس نمبر حاصل کر کے پہلی اور تالیہ احمد نے ایک ہزار تینٹالیس نمبر لے کے دوسری پوزیشن حاصل کی کمیشنر نے پوزیشن ہولڈرز کو شیئر سقسیم کی پولیس کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کو گارڈ اور پانر پیش کیا گیا جیرہ غزی خان میں انٹرمیڈیٹ کی پوزیشن ہولڈرز کے نتائج کے حوالے سے تکریف ایم این اے زرداز گل کی خصوص سے شرکت فریال پرویز نے ایک ہزار ستاون نمبروں کے ساتھ پہلی اور محمد ماظر رحمہ نے ایک ہزار اٹالیس نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ملتان بورج آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان سرکاری کولیجز پری ماجیکل اور پری انجیننگ جنرل سائنس اور کامریس گروپ ایک بھی پوزیشن حاصل نہ کر سکے پہلی چوبیس پوزیشنز پرائیوٹ کولیجز کے تلبہ اور طالبات براج من رہے گیورمنٹ سکولز میں تعلیم کا حصول ہوا مشکل گیورمنٹ انگلیش گلز ہائی سکول بہاورپور میں سہولیہ کی کمی کے باعث تلبہ پریشانی کا شکار سکول کی بھیسی ایک ماہ سے بند پینے کا پانی تک موجود نہیں بچیاں گرمی سے بے حال شہر اولیہ میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ نہ تھم سکا بڑے پیمانے پر مزر سے سبزیوں کی کاشت سرعام چاری شہری متعادل بیمارے میں مبتلا ہونے لگے شہریوں کا حکام سے خطرناک عمل کو بند کرانے کا مطالبہ مزفر گھر کے شہریوں پر چور اور ڈکیتیوں کے بار ایک ہی رات میں بارہ دکانوں کا صفایہ کر جالا جاکو علاقوں کی نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار تحال پولس ملزمان کی خوش لگانے میں ناکام ڈپٹی ڈیریکٹرزاد ڈیرہ خسی خان کی زیر صدارت کپاس کی فصل کی صورتحال کا جائزہ ازلاس منقید ہوا کپاس کی نشر ماں اور بیس پوزیشن پر تباہت لے خیال ایمپیر سردار احمد علی دیرشکہ شیمر ملک ارشاد حسین کے ہمراستخی سرور پولسٹیشن کا دورہ انتظامی امور کا جائزہ لیا اور پودا لگایا صوبے بھر کے جسٹس آف پیس کے حکم پر مقدمات درج نہ ہونے کی کیس کی سامات آئی جی پنجاب کو چوبیس گھنٹوں میں عمل درامت کروانے کا حکم بہاورپور میں لال سوہانہ پراک سے کالے ہرن کے چوری ہونے کا خطشہ کالے ہرن کمیشن کے شیئرمن ڈاکٹر پرویس حسن ریپورٹ سمیت عدالت طلب ہائی کورٹ ملتان بینچ کا ڈالپین پورس کے اہلکاروں کو مروضیہ الاؤنس ادا کرنے کا حکم اہلکاروں کو دس ہزار روپے مہانہ ایڈیشن الاؤنس دیا چاہے گا الاؤنس کے لیے ایک ہزار پندرہ روپے کا بجٹ مراسلہ آئی جی پنجاب کو ارسال کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مختوم احمد محمود کی آج سالگیرہ پارٹی کارکران دو سباب کے جانب سے نیک خواہشات کا اظہار پہلی دو پوزیشنز بہاون لگر سے لے اڑے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالیج بہاون لگر کے حافظ عبدالصبور کی ایک سوارتالیس نمبر لے کر پہلی پارٹی فاؤنڈیشن گرلز ہائی سکنڈری سکول بہاون لگر کی طلبہ بسمہ پوریشی ایک ہزار تینٹالیس نمبر لے کر دوسری پری میڈیکل طلبہ میں گورنمنٹ ڈگری کالیج بہاون لگر کے حافظ عبدالصبور کی ایک ہزار اٹالیس نمبر لے کر پہلی مون سسٹم آف ایڈوکیشن بہاورپور کے محمد ساتھ کی ایک ہزار اٹالیس نمبر لے کر دوسری پوزیشن رہی پری انجنئنگ طلبہ میں گورنمنٹ ڈگری کالیج کی فاطمہ لطیف کی ایک ہزار بارہ نمبر لے کر پہلی پوزیشن رہی پری انجننگ طالبات میں یسمان کی طلبہ سہر بشیر کی ایک ہزار پانچ نمبر لے کر دوسری پری انجننگ طلبہ میں چشتیاں سے محمد افوان کی ایک ہزار بیس لے کر پہلی اوش شریف سے محمد جھانگیر اور صادقہ با سے خزیف و یوسف کو ایک ہزار نو نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر براش من رہی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں ایک اہم خبر ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں بہاورپور بوٹ میں انجر کے سلانہ امتحانات کی نتائج کو اعلان کر دیا گیا ہے بہاورپور بوٹ میں پہلی دو پوزیشن بہاون لگر لے اڑے ہیں اور گورنمنٹ ڈگری کالج بہاون لگر کے حافظ عبدالصبور کے ایک ہزار ارتالیس نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی گئی ہے اس حوالے سے مسید افصلا جانے گے محمد امین سے جی محمد امین اپڈیٹ کی جائے گا دیکھیں جی دیگر بوٹ کی طرح بہاورپور بوٹ میں بھی انٹرمیڈیٹ کے سلانہ نتائج کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے پہلی پوزیشن جو ہے پہلی بار ہوا ہے کہ بہاورپور بوٹ میں پہلی پوزیشن جو ہے گورنمنٹ کالج نے حاصل کیا ہے گورنمنٹ کالج بہاون لگر کے حافظ عبدالصبور نے ایک ہزار ارتالیس نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کیا اسی طرح بسمہ قریشی جن کا تعلق بہاورپور بوٹ سے ہے انہوں نے بھی ایک ہزار ارتالیس نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کیا اسی طرح تالیہ حامیت نے بھی تیسری پوزیشن حاصل کیا ہے بہاورپور بوٹ سے تو اس طرح پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بہاورپور بوٹ میں جو آج کی طالبہ ہے تالیہ یہ آج کی طالبہ ہے انہوں نے بھی دوسری پوزیشن حاصل کیا ہے بہاورپور بوٹ میں پوزیشن حاصل کرنے والوں جو طلبہ ہیں ان کو آرپیو باولپورو کمیشنر باولپور نے نقد کیش کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ اور دیگر تحاید بھی دیئے پولیس کے چاگو چوپن چوپن دستے نے جو پوزیشن ہولڈر ہیں باولپوروڈ کے ان کو گارڈ آف آنر بھی پیشتیا تو اس موقع پر جو والڈین ہیں وہ بڑے خوش تھے جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج جو ہے ان کا دن ہے یا جنہوں نے ان کے لئے خوشی کا دن ہے ان کی محنت جو ہے وہ ان کے والڈین اور جن کے دانسے ہیں ان کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ان کی آج عزت افضائی ہوئی ہے اس اوپرہ پور مصرر تقریب کا نقال بھی کیا گیا ہے سوالے سے بہاولپور بورٹ میں جتنے بچوں کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے پری انٹرنگ قلبہ میں چشتیاں سے احسان لطیف کو ایک ہزار آٹھ نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ڈیجو خان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تعلیمی بورٹ ڈیرہ خازی خان نے انٹر میڈیٹ کی پوزیشن ہولڈرز کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے مزفرگڑ سے تعلق رکھنے والی فریال فرویس کی ایک ہزار ستاور نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی گئی ہے مزفرگڑ ہی کہ محمد معصر رحمان کے ایک ہزار آٹھالیس نمبر لے کر دوسری پوزیشن رہی ہے لے کہ اجازر رحمان ایک ہزار چھالیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر براجبان رہے ہیں آپ کو مزفرگڑ سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں تعلیمی بورٹ ڈیرہ خازی خان نے انٹر میڈیٹ کی پوزیشن ہولڈرز کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے مزفرگڑ سے تعلق رکھنے والی فریال پرویس کی ایک ہزار ستاور نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی گئی ہے مزفرگڑ ہی کے محمد معذر رحمان کے ایک ہزار ارتالیس نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے لے کہ ارخ کریں تو لے کہ اجازر رحمان کی ایک ہزار چھالیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں تعلیمی بورٹ ڈیرہ خازی خان نے انٹر میڈیٹ کی پوزیشن ہولڈرز کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے مزفرگڑ سے تعلق رکھنے والی فریال پرویس ایک ہزار ستاور نمبر لے کر پہلی پوزیشن پر رہی ہے اور مزفرگڑ ہی سے محمد معذر رحمان کے ایک ہزار ارتالیس نمبر لے کر دوسری پوزیشن رہی ہے لے کہ اجازر رحمان کے ایک ہزار چھالیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن رہی ہے مزفرگڑ سے سائنس گروپ طلبہ میں معذر رحمان کے ایک ہزار ارتالیس نمبر لے کر پہلی پوزیشن سائنس گروپ طلبہ اور طالبات نمبر لے کر تیسری پوزیشن رہی ہے مزفرگڑ کے ہی عبد الرحمن نے ایک ہزار انتیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سائنس گروپ طالبات میں مزفرگڑ کی فریال پرویز نے ایک ہزار ستاون نمبر لے کر پہلی سائنس گروپ طالبات میں کوٹدو کی راجہ ارشت رجہ ارشت کی ایک ہزار چھالیس نمبر لے کر دوسری پوزیشن رہی ہے سائنس گروپ طالبات میں ڈھیجی خان کی ہانیا نور ایک ہزار تین تالیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر رہی ہیں انجنرین گروپ طلبہ میں مزفرگرد کے محمد تحسین کی ایک ہزار تیس نمبر لے کر پہلی پوزیشن رہی ہے اب آپ کو ملتان کے صورتحال کے حوالے سے اگاہ کریں گے ملتان بوج آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا گیا ہے پری مادکل گروپ طالبات میں سمرین شاہید ایک ہزار بابن نمبر لے کر پہلی نیشنل ہائی سیکنڈی سکول دنیا پور سے انہیرہ فاطمہ ایک ہزار ایک کام من نمبر لے کر دوسری پری م nadکل گروپ طلبہ میں احمد حسن نے ایک ہزار پچواس نمبر لے کر پہلی پری مادکل گروپ طلبہ میں کپس کالیج کے محمدد اسامہ کے ایک ہزار اننچاس نمبر لے کر دوسری پوزیشن رہی ہے جنرل سائنس گروپ طلبہ کے سٹی کالیج کے محمد نبیل کے ایک ہزار اکیس لے کر پہلی بریٹش کالیج کے سید مرتز حسن بخاری کے ایک ہزار نون ہمبر لے کر دوسری پوزیشن رہی ہے اس حوالے سے مسئل تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے جی بلال اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بلال تعلیمی بورٹ ملتان کی جانب سے نتائج کا اعلان کر دیا گیا اس حوالے سے پوزیشن اس کے اگر بات کی ہیں تو پہلی پوزیشن بنجاب کالیج ملتان کی سمرین شاہد نے ایک ازار باون نمبر لے کر حاصل کی ہے پری میڈیکل کی طالبہ کی جبکہ دوسری پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ نیشنل ہائیس کیڈسکور دنیا پور سے ایک ازار باون نمبر لے کر امبیرہ فاطمہ نیرہ فاطمہ نے حاصل کی ہے جبکہ دوسری پوزیشن بنجاب کالیج سے ایک ازار پچاس نمبر لے کر احمد حسن نے حاصل کی ہے جبکہ پہلی تین پوزیشن ہیں پری میڈیکل کے طلبہ اور طلبات ہیں جبکہ ہم پری انجینے کی بات کی ہیں تو پری انجینے کے نشات کالج کے طلبہ ہیں سید افوان گلانی ایک ازا چواری سنمہ لے کر وہ پہلے رہے جبکہ علامہ اقبال کالج جلی رضا ایک ازا چواری سنمہ لے کر دوسرے جبکہ پنجاب کالج کے ممنون حسین ایک ازا چیز نمبر لے کر تیسری پوزیشنوں نے حاصل کی جبکہ جنرل سینس گروپ کی بات کی ہیں تو سیٹی کالج ملتان کی محمد نبیل نے ایک ازا اکیس نمبر لے کر پہلی پوزیشن جبکہ برٹیش کالج کے سید مستجد حسین بخاری نے ایک ازا نو نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اسی طلبات کی گروپ کی بات کی ہیں تو سیٹی کالج کی فاطمہ نے ایک ازا انیس نمبر لے کر پہلی منجاب کالج کی انیکہ ارسکر نے ایک ازا چار نمبر لے کر دوسری اور سٹی کالج کے مہر و نسان ایک ہزار دو نمبر اگر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس حوالے سے ترباہ اور ترباہ ارزاز میں جو پوزیشن ہو لگتے ہیں ان کے لیے تقریب قرآن ایک آت بھی کیا گیا آرٹ کورسل میں جس میں کمیشنر ملتان شرک ہوئے اور کمیشنر ملتان نے جو پہلی پوزیشن حاصل ان کو بیس ہزار پر ایچ پرائز اور اس کے ساتھ لیپٹاپ اور تاریخی اتناسی عامر پر امدی جب اس نے ان کے واردین موجود ہے وہ بھی کابی خوشنت ہے ان کا یہ کہندہ کہ سرد موقع پر وہ ان کے کیچرز اور ان کے واردین کی دعا ہیں جس کی بنا پر وہ انہیں آج پوزیشن حاصل کیا اور اس حوالے سے دس بس کا دس منٹ پر تمام جو انٹرمیڈیس کے نتائج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس حوالے جو طلبات ملتان تعلیمی بوز کی ویب سیٹ پر اپنا نسیجہ بھی دیکھ سکتی ہیں پیس ہزار کیش اور لائپ ٹوپ بھی طلبہ میں تقسیم کے گئے ہیں بہت شکریہ بلانیہ حاصل آپ ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے تعلیمی بوٹ ملتان کے جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے امتحان میں 69401 طلبہ اور طلبہ سے انڈیسٹریشن کرائی ہے امتحانی نتیجہ 69 اشاریہ 88 فیصد پر رہا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے ایک اہم خبر ہے تعلیمی بوٹ ملتان کے جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے امتحان میں 69401 طلبہ اور طلبہ نے ریجسٹریشن کروائی ہے امتحانی نتیجہ 69 اشاریہ 88 فیصد رہا ہے اس حوالے سے وزی تفصیلہ جانے گے بلان نیازی سے جیسے کہ آج نتائج کا اعلان کرے گا تو سوائے سے تفصیلہ جاری کریں گے کہ تعلیمی بوٹ ملتان کا نتیجہ کمجابی کا تناسب رہا 69.88 فیصد رہا جبکہ اگر بات کریں تو 69401 طلبہ اور طلبہ نے ریجسٹریشن کرائی تھی جبکہ 6881 طلبہ اور طلبہ نے انتیانات میں شرکت کی جنہیں مثل 40707 طلبہ اور طلبہ کمجابی حاصل کرتے ہیں جبکہ 28000 قریب سے طلبہ اور طلبہ کے وہ اس امتحان میں ناکام رہے جبکہ 200 کمجابی کا جو نتیجہ رہا 69.88 فیصد رہا بہت شکریہ بلان نیازی آپ ہمیں تفصیلن اگہ کر رہے تھے ملتان بوج آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا گیا ہے سرکاری کالیجز پری ماجیکل گروپ پری انٹریونی گروپ جنرل سائنس گروپ کامریز گروپ میں ایک پوزیشن بھی حاصل نہ کر سکے مختلف چھے گروپ کی پہلی پوزیشن پر پر پرائیویٹ کالیجز کے طلبہ اور طالبات براج بان رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ایک اہم خبر ہے ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان بوج آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا گیا ہے سرکاری کالیجز پری ماجیکل گروپ پری انجنرین گروپ جنرل سائنس گروپ کامریز گروپ میں ایک پوزیشن بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں مختلف چھے گروپ کی پہلی چوپیز پوزیشن پر پرائیویٹ کالیجز کے طلبہ اور طالبات براج مان رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ایک دفعہ پھر ایک اہم خبر ہے ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان بوج آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا گیا ہے سرکاری کالیجز پری ماجیکل گروپ پری انجنرین گروپ جنرل سائنس گروپ کامریز گروپ میں ایک پوزیشن بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں مختلف چھے گروپ کی پہلی چوہبیس پوزیشن پر پرائیوٹ کالیجز کے طلبہ اور طالبات براج مان رہے ہیں آپ کو ملتان سے بتا رہے ہیں بوج آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا گیا ہے سرکاری کالیجز پری ماجیکل گروپ پری انجنرین گروپ ایک پوزیشن بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں سرکاری کالیجز جنرل سائنس گروپ کامریز گروپ پوزیشن حاصل نہیں کر سکے ہیں پہلی چوہبیس پوزیشن پر پرائیوٹ کالیجز کے طلبہ اور طالبات براج مان رہے ہیں ادبی آرچ گروپ میں سرکاری کالیجز کے دو طلبہ اور طالبات نے پوزیشن حاصل کی ہے اب کچھ بات کرتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے محرم الحرام کا آغاز کر دیا گیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے ممتازہ بات امام بھرگاہ اور قدیمی آستانہ لال شاہ کی اطراف میں تجاوزات کی بھرمار ہے جلوس کے راستوں کی سڑکوں کو کارپٹیز کرنے کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے حکومتی منشنری کی جانب سے سڑکوں کو یہ گھڑوں کو ناکس میٹیریل سے بھرا جانے لگا ہے جلوس کے راستوں پر سویٹ لائٹس بھی نصب نہ کی جالسے کی میئر مینسپل کورپوریشن اور زل انتظامے کی میٹنگ نمائش تک محدود رہی ہیں قدیمی آستانہ لال شاہ پر کیمرہ بھی فنکشنل نہیں ہو سکا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے محرم الحرام کے حوالے سے محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے ممتازہ بات کے اگر بات کی جائے تو ممتازہ بات میں امام بھرگاہ اور قدیمی آستانہ لال شاہ کے طرف میں تجاوزات کی بھرمار ہے جلوس کے راستوں کے سڑکوں کو کارپٹیٹ کرنے کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے گوھر رحمان موجود ہے آستانہ لال شاہ میں جنید انبر موجود ہے امام بارگاہ ممتازہ بات میں ملتان میں محرم روٹ پر ترکیتے کام مکمل نہ ہونے پر مہر ملتان چہہدین نوید الحقرائی کہتے ہیں کہ تمام تجاوزات کو جلد مکمل کر لیا جائے گا شکرنے کے جنید کا جنید آپ بتائے گا یہاں پہ سیکیروٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں جو بالکل آج جیسے یکم محرم الحرام ہے اور جو اس حوالے سے ملتان کے اندر موجالس کا بھی آغاز ہو چکا ہے اس وقت جو ہم اس وقت ممتازہ بات امام بارگاہ میں موجود ہے جہاں کہ اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو ذلہ انتظامیوں کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ کارپٹیڈ روڈ کا جو ہے وہ انتظام جو ہے مکمل نہیں کیا اگر اس وقت ابھی جو تعمیراتی کام ہے وہ جاری ہیں اور تعمیراتی کام کے اندر جو اس وقت جو ہے ناکس بجری کے ساتھ جو ہے صرف بجری بھیگو کر جو ہے وہ اس وقت روڈ پر ڈالی جارہی ہے جو مکمل طور پر ایک سیٹسفائیڈ جو کام جو اس وقت نہیں کیا جارہا ہے اس وقت جو ہے امام بارگاہ ممتازہ بات جو ہے ملتان کی بڑی امام بارگوں میں شمار ہوتا ہے یہاں جکم سے لے کے دس محرم تک مجالس کا بھی ہے تمام کیا جاتا ہے اور جو ازادار ہیں وہ اس امام بارگاہ میں ایک بڑی تعداد میں تو ہمارے سے کوئی ازادار بھی موجود ہم ان سے بھی بات کریں گے یہ صرف بتائیے گا آ یکم محرم الحرام ہے اس وقت ابھی جو انتظامیہ کی جانب سے تا حال ابھی تک جو ہے وہ روڈز کے جو ہے وہ کارپٹ جو ہے مکمل نہیں کیا جا سکا ممتازہ بات مین مارکیٹ جو ہے وہاں بھی نجائے کجاوزات کی بھرمار ہے سر کیا کہیں گے اس برد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انجبن یادگار حسینی منتازہ بات کے حوالے سے گزارش ہے کہ یہاں پر محرم کے یکم تاریخ سے کام کا آغاز ہوا ہے لیکن سوسط روی کا شکار ہے کام جو سیوریج کا کام ہے وہ یکم محرم سے پہلے ہونا چاہیے لیکن وہ ابھی ترکتہ حال نہیں ہوا یہ پہچس کا کام شروع ہو گیا ہے لیکن اس میں بھی ناقص کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اس میں مٹیریل اچھا نہیں ہے مین مارکیٹ میں بھرمار ہے کہ روڈ جو ہے آدھا وہ دکانداروں نے کور کیا ہوا ہے اس میں سے نکلنے کا راستہ بھی دشواری سے ملتا ہے جی میرے کوئی انتہ کہنا تھا کہ کام جو ہے سوسط روی کا شکار اس طرح متازر بات مارکیٹ جو ہے مین مارکیٹ وہاں بھی دکاندار حضرات ہیں انہوں نے بھی مارکیٹ کا اکثر حصہ ہے جو روڈ کا اس کو جو ہے وہ کور کر لیے نجائے تلافذات کی صورت میں اور جبکہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے تاحال جو ہے بھی یہاں کے تعمیراتی کام مکمل نہیں کیے جا سکے جس کی ویسے ازاداروں کو مجھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ازاداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گوہر احمان کا روح کریں کہ جو موجود ہیں آستانہ لال شاہ میں گوہر احمان بتائے گا کیا یہاں پہ بھی ازاداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیکیروٹی کی کیا سیورت حال ہے یہاں پہ جی بلکل میئر منسپل کارپریشن اور زلعی انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے ایک ماہ قبل ابو کر دی گئی تھی جس میں لیسینس داران کو طلب کیا گیا تھا اور آرڈر جاری کے گئے تھے کہ فوری طور پر کام شروع کیا جائے محرم الحرام کی آمد سے پہلے ہی وہ کام مکمل کر لیے جائے لیکن اس وقت ہم آستانہ لال شاہ پر موجود ہے یہاں پر جو ترکیاتی کام ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے آستانہ لال شاہ سے جو مرکزی جلوس ہے وہ دس محرم الحرام کو برامہ دوتا ہوا شاہ شمس تبریز کے مزار پر جو ہے وہ اختتام بزیر ہوتا ہے آستانہ لال شاہ جو ہے یہ تنگ گلیوں پر محیط ہے اگر یہاں پر جو ہے کام تو شروع کر دیا گیا لیکن سست روی کا شکار ہے جو کیمرے لگائے گئے ہیں وہ ابھی تک فال نہیں ہو سکے انہوں نے اپنا کام نئی شروع کیا گیا ہے اور روڈ کو جو کارپیٹ کرنے کا منصوبہ تھا جو لائسنس داران کو دیا گیا تھا ابھی تک مکمل شروع ہی نہیں کیا گیا اگر اس حوالے سے میر بات کی جائے کہ یہاں پر جو روڈ ہے اس کا وہ مکمل طور پر گندگی کا ڈھیر بناوا جیسے ہی ہم یہاں پر آئے تو روئی نے اس کی پوٹیج بغیرہ بنائی تو زلہی انتظامی اور میر منصوبہ کارپیٹ کرنیشن کی جانب سے ویسٹ منیجمنٹ کے جو عملہ ہے اسے پوری طور پر بھیج دیا گیا اور یہاں پر کام شروع کر دیا گیا اور کچرہ یہاں سے اٹھا لیا گیا اگر سٹریٹ لائٹ کی بات کی جائے تو جو روٹ ہے یہاں پر جو ہے سٹریٹ لائٹ ابھی تک نصب نہیں کی جا سکی ہے اس حوالے سے ازاد داران جوتے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس بار ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پہلے سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے لیکن ابھی تک یہ مرکزی امام بارکہ ہے آستانہ لال شاہ ملتان کی قدیمی یہاں پر ہی کام جو ہے سست روی کا شکار ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر مجلس برپا کی جاری ہے اور جو مرکزی جلوس ہے وہ دس تاریخ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آٹھ سے دس تاریخ کے درمیان جو ہے چھوٹے بڑے جلوس جو ہے روزانہ کے دنیاد پر آستانہ لال شاہ سے برامت کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کا صرف ایک اہلکار یہاں پر موجود ہے جو پوری امام بارگاہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ بھی جب ہم گئے تو وہاں پر ان سے ہم نے بات کی تو ان کا جانب سے کہنا تھا کہ میری ڈیوٹی بھی جو ہے آج ہی لگائی گئی ہے اس حوالے سے کوئی خاطر کا انتظامات نہیں دیکھنے میں آرے تنگ علیوں پر محیط ہے لمبی تارے لٹک رہے کیونکہ علم اور زنجلہ کہ یہاں سے جلوس برامت ہوں گے تو انہیں خاصہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا جی لوگوں کو خاصہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا بہت شکریہ گوہر امام ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ابھی اب ہمارے ساتھی رہے گا مہرم الحرام کے حوالے سے بات ہو رہی یہ ترقیاتی کام ہوں کہ تمام تجابوزات کو جلد ہٹا کر جلوس روٹس کو کلیر کر لیا ہے اور آگے بھی کلیر کر لیا جائے گا اس کے اس وقت ہمارے جو بیورو چیف رزا ملک ان کے ساتھ موجود ہیں رزا ملک سے جانیں گے رزا ملک بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں کیا کہنا ہے ان کا مزید ملتان کے میر اور چیرمنٹ زلہ کانسل کی زلہی انتظامیہ کے ساتھ درجن بھر جو میٹنگز ہوئیں جس میں جو لیسنس داران تھے جلوس روٹس کے اور اس کے ساتھ جو منتظمین تھے امام بارگاہوں کے ان کے ساتھ جو معاملہ والے سے ایک وعدہ کیا گیا تھا ان سے کہ یکم مہرم الحرام تک تمام تر جو ترقیاتی کام ہیں جو تعمیراتی کام ہیں جلوسوں کے روٹس پر اور امام بارگاہوں کے باہر ان کو ہر صورت میں مکمل کر لے دے گا تاکہ ازاداروں کو کسی قسم کی تکلیف اور مسائل کا جو سامنا نہ کرنا پڑے لیکن ان درجن بھر میٹنگز کے نتیجے کے باوجود بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترقیاتی کام پچاس وقت سے زائد ابھی باقی ہے اور ابھی اس میں اس کے مکمل ہونے میں بھی چاہت سے چھے روز کا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے اور اس وقت اتنے کیلئے سے کام مکمل کر جا رہے جبکہ جو مختلف دور سے ان پر جو تجازات کا سلسلہ ہے وہ بھی ابھی تک قائم ہے میپکو کی طرف سے بھی جو تارے ہیں وہ کو بہتر کرنے کے لئے کسی قسم کے جو انتظامات ہیں وہ سامنے نہیں ہیں محرم کا آغاز ہو چکا ہے آج بھی ملتان میں پانچ جلوس ہیں جن میں سے چار جلوس جو ہے وہ ایک کٹیگری کے جلوس ہیں اور صورتحال جی ہے کہ نہ تو تجازات کا ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان روٹ پر جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر ملتان چوتری نوید علیہ کے لائے ہیں مجھے جانتے ہیں جی میرے صاحب بتائیے گا کہ یکم محرم الحرام کا وعدہ تھا کہ یہ کام ہر صورت مکمل کر لے دے گا لیکن نظر نہیں آگا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل جی یکم محرم تک ہماری کوشش تھی یہ کام مکمل ہو کیونکہ ورک آرڈر جو دیئے تھے وہ پانچ طریق کو ٹینڈر تھے چھین کو ہم نے ورک آرڈر جاری کر دیئے اور اس کے بعد دو تین دن ٹھیکے دار کو چاہیے وہاں مٹیریل اپنا پہنچانے کے لئے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان شہر میں تقریبا تمامی جگہ پر کام شروع ہیں اور پچاس فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکے ہیں کچھ جگہ ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں وہ اس حوالے تھے کہ جو روٹس خاص کر جو ہم کرتے ہیں اسفارڈ وغیرہ تو وہاں ہمیں سب سے پہلے واسا کے روٹ کلیئر کرنے ہوتے ہیں اور وہاں ہماری مشکلات ہیں اور واسا ہمیں وہ کلیئر کرنے میں آپ کو پتہ ہے واسا کے حالات کیسے ہیں حقیقت یہی ہے کہ واسا پنجھتر سال پرانا سی برج ہے جس طریقے سے چلا رہی ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں اور انہوں نے اپنے وسائل میں رہ کے ان کو حل کرنا ہے اس لحاظ سے میں نے ام ڈی واسا کے ساتھ خود ویزر کیے اور روڈ کہے اور جیسے جیسے روڈ کلیئر ہوتے جاتے ہیں ہم کام کرواتے جاتے ہیں جی میں صاحب بلکہ یہ ہے تو واسا کی طرف آپ نے ذمہ داری ڈال دی لیکن تجاوزات جو ہیں وہ بددستور قائم ہے اور ان تجاوزات کے خاتمے کا جو ہے وہ تو ذمہ داری بہرحال موسپل کارپریشن ملتان پر آئید ہوتی ہے تو کیا اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں کب تک یہ تجاوزات کا جو مکمل خاتم ہے اس کو کر لیا جائے اس حوالے سے موسپل کارپریشن کے پہلے چارٹ آن ہوتے تھے ہم نے چارٹ ٹیمیں بنائی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں جس جگہ روٹ ہوتے ہیں اس وقت دو تین ٹیمیں وہیں کٹھی ہو کے انکروجمنٹ ختم کرتی ہیں میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی آپ کو آئے مسئلہ ان کو پیش آئے ہمارے بھائیوں کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس سے ان کے جلوس میں رکاوٹ پیدا ہو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا ہماری کوشش ہے دیکھیں ہم نے اپنے وسائل میں رہ کے کام کرنا ہے ہمارے پاس انکروجمنٹ کے لیے صرف دو گاڑی ہیں اور فورس بھی کوئی نہیں ہے پندرہ لوگ ہیں ٹوٹل انکروجمنٹ ملتان کی شہر کی ختم کرنے کے لیے تو میں نے ڈی سی صاحب سے روکیسٹ کی تھی کہ ہمیں کم سے کم بیس لوگ پولیس کے دیں اور انہوں نے وعدہ کی ہے تو انشاءاللہ میں ہوفل ہوں کہ ہاں ڈی سی صاحب جیسے ہی وہ ہماری ٹیم آتی ہے تو اس کے فوراں بعد انکروجمنٹ اور روٹ ویسے کلیر ہوتے جاتے ہیں جیسے محرم کا جلوسوں کا انقاد ہوتا ہے یا چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ روٹ پیپ اس سے دو چار ایک دن پہلے کلیر ہو جاتے ہیں محرم صاحب اب آپ کیا وعدہ کرے یکو محرم الحرام کا وعدہ تھا کہ منتظمین کے ساتھ ترقیاتی کام مکمل ہو جائیں گی اب کون سی تاریخ دے رہے ہیں کہ کام مکمل ہو انشاءاللہ اصل تو جو ہیں وہ جلوس وغیرہ وہ نو اور دس کو ہوتے ہیں محرم کو انشاءاللہ ہم دو سے تین تین روز میں ہمارے کام اصل ایشو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں گلییں تنگ ہیں سمان پہنچانا مشکل ہوتا ہے اس میں دو تین مٹیریل پہنچانا مشکل ہوتا ہے کام کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ دو ایک دس سے بارہ گھنٹے میں یقیناً یقیناً لیکن اس کی جب پہلے سے تیاری شروع کر دی گئی تھی تو بروقت کیوں نہیں کام مکمل ہوا اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب موطل کیا گیا اور اس کے بعد جو موطل ہونے کے بعد جب ہم نے میوسپل کارپوریشن میں واپس آئے تو اس میں ہم نے ٹینڈر بھیجے جو پیپرا رول کے مطابق پندرہ سے اٹھارہ دن کا وقت درکار ہوتا ہے بلکل اس سوال اسے میرے ملطان کہنا ہے کہ پندرہ سے اٹھارہ دن کا وقت وہ دیے گئے ہیں اور جو ترقیاتی کام ہے مہارم روٹس پر جروس پر وہ آئندہ دو تین دنوں میں مکمل کا لے جائیں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی اس لئے انتظامیہ سے مدد طلب کی گئی اور اس والے سے پولیس پورس مہیا کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے پولیس پورس کے مہیا ہوتے ہی جو مہارم روٹس پر جو تجاوزات قائم ہے ان کا بھرپور خاتمہ کر دیا جائے گا جبکہ واسہ کی طرف سے جو سیوریج ڈائنومی جی صورتحال بہتر نہ ہو سکنے کی وجہ سے کچھ جلوسوں کے روٹس پر جو کام ہیں وہ التواقع شکار ہیں جی مہارم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے مہارم الحرام کے حوالے سے جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے ممتازہ بات امیان بھرگاہ اور قدیمی آستانہ لال شاہ کے اطراف میں تجاوزات کی بھرمار ہے جلوس کے راستوں کے سرکوں کو کارپٹیٹ کرنے کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے حکومتی مشینری کی جانب سے سرکوں کے گھڑوں کو ناکس میٹیریل سے بھرا جانے لگا ہے ابھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے گوہر امان آستانہ لال شاہ سے جنید انور امام بارگاہ ممتازہ بات سے اور میر ملتان کے ساتھ موجود تھے بیورو چیف رضا ملک آپ سب کا بہت شکریہ اور کالی ہیرن نایاب جانور ہیں نسل ختم ہو رہے ہیں موقف یہ بھی پیش کیا گیا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں یہ اہم خبر ہے بھاولپور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں اس حوالے سے مزید افصلا جانیں گے یاور چوہدری سے یاور اپڈیٹ کی جائے گا جربل اور آئیپورٹ نے کالی ہیرن کے کالی ہیرن کے چوری کے خلاف ترخواہت پر سمات کیا عدالت میں وائیڈ لائپ کے جو چیئر میں ان کو جاتی حصیت میں طلب کر لیا گیا درخواہت پر وزید نے عدالت میں موقف شیئر کیا تھا بھاولپور میں کائنگ جو کالی ہیرن جو وہ چوری کے جارے ہیں جس پر کسی کسی کی چاروائی نہیں کی جاری کالی ہیرن جو وہ نیاب جانور ہے کی روک تھان کے لیے جو وہ احمد حرامت کیا جو کوئی خانون جو وہ بہت شکریہ جاور چہدری آپ ہمیں اپجیت کر رہے تھے آگے پھڑیں گے آپ کو اپجیت کریں گے ہائی کورٹ میں صبح بھر کے جسس آف پیس کے حکم پر مقدمہ درس نہ ہونے کی کیس کی سماعت ہوئی ہے ہائی کورٹ کا آئی جی پنجاب کو جسس آف پیس کے حکم پر 24 گھنٹوں میں عمل درامت کروانے کا حکم بھی چاری کیا ہے آپ کو اپڈیت کرتے چلیں ہائی کورٹ سے خبر ہے جو آپے صبح بھر کے جسس آف پیس کے حکم پر مقدمہ درس نہ ہونے کی کیس کی سماعت ہوئی ہے ہائی کورٹ کا آئی جی پنجاب کو جسس آف پیس کے حکم پر 24 گھنٹوں میں عمل درامت کروانے کا حکم بھی جاری کیا ہے حکومت دلی ہوئی تو آئی جی پنجاب کو توہینہ دالت کا نوٹیز جاری ہوگا جسس محمد قاسم خان کا ویان سامنے آئے ان کا مجید یہ بھی کہنا تھا جسس محمد قاسم نے توکیر پاتمہ سمیت دگر کے دفعاتوں پر سماعت کی ہے آئی جی محمد تاہیر خان سمیت دگر افسران بھی شامل ہوں گئے آئی جی صاحب پتا چلا ہے کہ آج جو آپ کا پہلا دن ہے جسس محمد قاسم خان کہے کہنا تھا جسس آف پیس کے حکم پر عمل درامت نہیں کروانا تو قانون میں ترمیم کر لیں عدالت میں ان کا یہ موقف سامنے آیا ہے سخی سرور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سخی سرور ایم پی اے سردار احمد علی دیرشک کا سوئیم ملک ارشاد حسین کے ہمراہ سخی سرور پولیس ٹیشن کا دورہ کیا گیا ہے ایم پی اے سردار احمد علی دیرشک نے سوئیم ملک ارشاد حسین اور ویسکیو کے ہمراہ پودا بھی لگایا ہے مناصر آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ انہوں نے پہلے کھدائی کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پودا لگایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دعا بھی کی ہے سوالے سے مزید تفصیلہ چانیں گے آمیر حسین سجی آمیر اپ ڈیٹ کی جائے گا جی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے سردار احمد علی خان دیرشک نے سخی سرور کے چیئرمین ملک ارشاد ارشاد حسین ایسے جو تھانا سخی سرور ریسپی آف سران کے ہمرا تھانا سخی سرور میں پودا لگا کر سر سب پاکستان کے حوالے سے جو کمپین چل رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے مختلف جو مقامات وہاں پر بھی پودے لگا اور خاص کر تھانا سخی سرور میں بھی پودے لگا اس موقع پر انہوں نے دعا بھی کر رہے اور ایسے جو تھانا سخی سرور بخت نصر سے تھانا سخی سرور کے حوالے سے میٹنگ بھی کی اور آمن و آوان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس موقع پر چیئر مہر ملکی رشاد حسین ایم پی سردار احمد دریشق نے سخی سرور کے جو جرائم کے حوالے سے ایسے تو تھانا سخی سرور کو بھی آگاہ کیا کہ وہ سخی سرور نے جرائم کی روک سام کے حوالے سے اپنا بھرپور کی دار ادا کریں یہاں پر ان کو منتقی بلدیاتی نومندوں اور ایم پی سردار احمد علی خان دریشق کا مکمل تاون حاصل ہوگا جبکہ ایم پی سردار احمد علی دریشق کا تینا ہے کہ وہ اپنے حلقے کو گرین بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں عمران خان کا جو ریجن ہے وہ ان کو آگے لے کر اور اپنے حلقے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دم لیں گے کارچن کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اجلاس میں کپاس کی فصل کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں ڈیرہ خاسی خان سے خبر ہے جہاں پہ ڈیپٹی ڈیریکٹر زہرات عصیب مہر عابید کی ذریعہ صدار دیسٹرک کارچن کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اجلاس کے مناثر آپ کے سامے ہیں اجلاس میں کپاس کی فصل کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے ڈیجی خان کے آپ مناثر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جائزہ اجلاس ہوا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر زہرات مہر عابد حسن کی ذریعہ صدارتی ہوا ہے اجلاس میں ایسٹرک کارچن کمیٹی خواجہ عبدالحی شرکت کی گئے ڈیجی خان کے مناثر جہاں پہ اجلاس میں کپاس کی فصل کے صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اجلاس میں کپاس کی نشنمہ پھل پھول اور پیس پوزیشن پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے محکمہ زرات کپاس کی بہترکاش کے لیے کسانوں کی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ایسا کہنا ہے مہر عابد کا آپ کو ایک دفعہ بیر بتاتے چلیں یہ اہم خبر ہے دیرہ غازی خان کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ڈیپٹی ڈیریکٹر زرات حسین مہر عابد کی زیر سزار ڈسٹرک کارٹن کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اجلاس میں کپاس کی فصل کے صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے ڈیجو خان کے مناظر جہاں پہ ڈیپٹی ڈیریکٹر زرات مہر عابد حسین کی زیر سزار ڈسٹرک کارٹن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے مزید افصلا جانے گے آشیر اشواق سجی آشیر اپ ڈیٹ کی جائے گا آج بلکل ڈیرہ غازی خان نے ڈیپٹی ڈیریکٹر زرات توسی کے دفتر میں مہر عابد حسین کی زیر سزار جہاں کپاس کی فصل کے حوالے سے اجلاس جہاں منقض کیا گیا جس میں ڈیپٹی ڈیریکٹر مہر عابد کا کہنا تھا کہ کپاس کی فصل کے حوالے سے محکمہ زرات جو ہے اس کی جانب سے پھرپور طریقے سے جو کاروائے ہیں وہ کی جاری ہیں کوششیں کی جاری ہیں اور بقیدتور کے اوپر کسانوں کو جو ہے اویرنس دینے کے لیے ان کے گھروں میں ان کے فارم کے اوپر جو ہے آگاہی سیمینار کا انقاج جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے جی مزفرگرد سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے رنگپور چوروں کی رحم و کرم پر ہے رنگپور میں چور بارہ دکانوں کا صفایہ کر کے چور کپڑے کے دکان سے کفن بھی ساتھ لے گئے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں رنگپور سے خبر ہے جہاں پہ چوروں کی رحم و کرم پر رنگپور میں چور بارہ دکانوں سے لاکھوں روپے کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے تاجروں کا جھنگ رول کہنا تھا کہ رنگپور کی چوری کی بڑی واردات میں ہونے والی نقصان کے تخمینا لگایا جا رہا ہے پولیس ذرائع کے یہ مطابق کہا جا رہا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں ایک اہم خبر ہے اس حوالے سے مزید افضلہ جانے گے وقار گھمن سے جی وقار اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل مزفرگرد کے نواہی کسپہ رنگپور میں چوک منڈا کٹار تھے ان کو یہاں پہ تاجروں کا کہنا ہے کہ ان کو باندھ کر وہ ساتھ لے گئے اور راستے میں ان کو ساری کاروائیاں ہوئیں ہمارے ساتھ یہاں کے تاجر موجود ہیں دکاندار موجود ہیں جنہوں نے پولیس کے حلاف احتجاج بھی کیا کہ رنگپور قصبہ میں گزشتہ کئی دن سے جو چوری اور گیٹی کی بڑھتی ہوئی واردات ہیں ان کی روکدام کے لیے اقدامات کیے جائیں لیکن پولیس اس حوالے سے بے بست نظر آرہی ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں مجھے بتائیے یہ سارا واقعہ کیسے پیش آئے بھائی جان یکے بعد دیگر تقریباً ایک ماہ سے وارداتیں شروع ہو رہی ہیں اور ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے وزیر آزم صاحب عمران خان صاحب کا ویسے میں جیالہ بھی ہوں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں لائی بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو اس طرح بتائیں اب تک نقصان کتنا ہوئے کتنی دکانیں لاکھو کروڑوں کا نقصان ہو گیا گھر میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں دکانوں پر آئے تو مال محفوظ نہیں ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ اور دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پولیس آپ کے پاس آئی ہے کوئی ابھی تک کاروائی ہوئی ہے سر ڈی ایس پی صاحب آئے ہیں وہ ہمیں یقین دھیانی کروا گئے ہیں آپ کا 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ بلکل سارا سیٹ اپ ہو جائے گا ہماری بارے دکانیں تھی کزنوں کی تھی کوئی زورات لے گئے ہیں کچھ نقدی لے گئے ہیں کچھ کپڑے کی تھی جیولری وغیرہ یہ سارا کچھ لے گئے ہیں موبائل شاپس تھی خات کی دکان تھی اور اس کے علاوہ جیولری اور دیگر جو کپڑے کی دکانیں تھی وہاں پر یہ وارداتیں ہوئی ہیں اور اس شہر کی ساری تاجر ورادری اس وقت سراپا احتجاج یا پولیس کے حلاف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے جو ڈی ایس پی ہیں اس سرکل کے وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں اور پولیس کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملزمان کو پکڑنے کے لیے پیشرفت کی جا رہی ہے ان کی گرفتاری کے لیے مختلف جو لوگ ہیں ان کو پکڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ملزمان ہے ان کو پکڑا جائے گا ملتان شہر اولیہ میں ایک بار پھر گندے پانی سے سبزیاں کاش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہزاروں اکڑ پر گندے پانی سے سبزیاں تیار کی جا رہی ہیں اس حوالے سے مزید افصلا جانیں گے رانہ تنویر رسول سے جی تنویر اپڈیٹ کی جائے گا جی بلکل ملتان شہر اولیہ میں ایک بار پھر گندے پانی سے سبزیوں کی کاش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہزاروں اکڑ پر گندے پانی سے سبزیوں کو تیار کیا جا رہا ہے گندہ پانی لگایا جا رہا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کاش کی جا رہی تھی ان کو حل چلا کر ختم کر دیئے گئے تھا لیکن ہم نے اب دیکھا ہے کہ ملتان کے چنگی نمبر 21 کے قریب موجود ہوں جہاں پر ہزاروں اکڑ پر جو گندے پانی سے جو سبزیاں ہیں وہ کاش کی جا رہے ہیں جس میں گوبی ہے پالک ہے اور دیگر سبزیاں شامل ہیں لیکن یہاں پر جو شہری ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جو سبزی گندے پانی سے کاش کی جاتی ہے تیار کی جاتی ہے وہ منڈی کے اندر لائی جاتی ہے وہیں سے جو شہری ہیں ان کو پرچیز کر کے خرید کر ان کو کھاتے ہیں جن میں مختلف بیماریوں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اسی حوالے سے جو شہری کا بھی مطالبہ کے انتظامیے سے فوری طور پر جو ہے وہ اس پر ایکشن لیں ان کو ختم کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے جو فبندی آیت کی جائے کہ کوئی بھی سبزی ہے اس کو یہاں پر گندے پانی سے کاش نہ کیا جائے ایک بار پھر ملتان کے اندر جو گندے پانی سے کاش سبزیاں کاش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے پھر شروع ہو چکا ہے کیا آپ کو بتائیں گے بہاورپور میں حکومت کے جانب سے امرجنسی کے دعوے دھرے کھدھرے رہ گے ملتانی گیج پر قائم گورنمنٹ انگلیش گرلز ہائے سکول میں ایک ماہ سے بجلی بند ہے بجلی کے بغیر سکول میں بچے بھی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے نہ تو پینے کا صاف پانی ہے نہ ہی کلاس روم میں پنکھے کا انتظام ہے سوالے سے مزید افصال آ جانیں گے بیورو چیف بھاورپور محسن منکل جی محسن اپڈیٹ کیجئے جی حکومت کے تعلیم میں امرجنسی کے دعوے کہیں دکھائی نہیں دے رہے دعوے تو بہت طریقی ہے لیکن ان کا امپلیمنٹ یا نظر نہیں آ رہا یا وہ خود کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس وقت میں موجود ہوں ملتانی گیٹ کے ہیں گرلز سکول کے سامنے جہاں پر مہینے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور سکول ٹائمنگ میں یہاں پر لائٹ نہیں ہوتی بجلی کے بغیر بچے کیسے پڑھیں گے کیسے سب کچھ ہوگا ہم ارصد کچھ لوگ بھی ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی سکول کا کیا مسئلہ ہے ہم چھوٹی کے ٹائم بھی آئے ہیں یہاں پر بچے جا رہے ہیں یہ اکثر ایسی چلے جاتے ہوں گے لائٹ نہیں ہوتے ہیں ایکچلی پورا ایک مہینہ ہو گیا سکول جب سے کھلے ہیں تب سے سکول میں لائٹ نہیں ہے اور بچے آتے ہیں اور میری اپنی بچی سکول میں پڑھتی ہے اور وہ اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ آج وہ سکول بھی نہیں آسکی تو حاضری پوری نہیں ہوتی بچوں کے ظاہر ہے جب سکول میں بچوں کو لائٹ پانی میسر نہیں آئے گا تو بچے کس طرح آئیں گے اتنی شدید گرمی آپ خود سوچیں کہ پنکوں کے نیچے گزارہ نہیں ہے تو اس تعلیمی حاضریاں کم ہو رہی ہیں ایکزیم سر پر ہیں تو کس طرح بچے پڑھیں گے یہ بڑا مسئلہ ہے بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ بتائیں آپ کے سکول میں لائٹ ہوتی ہے نہیں کب 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 کس کس ٹائم میں نہیں ہوتی جب سے سکول شارٹ ہوئے تب سے نہیں ہوتی لائٹ نہیں ہوتی سارے سارے بچے آپ سارے بغیر لائٹ کے پڑھتے ہیں جی تو کیسے گزارہ ہوتا ہے بسینے آتے ہوں گے گرمی لگتے ہیں پڑھنا تو ہے آخر لائٹ کے بغیر سے کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے پڑھنا تو ہے بلکل تھوڑا سا اس طرح میں آپ کو دکھا دوں اس سکول کے اندر جا کر اس کے کلاس روم بھی ہوں گے اور ابھی بھی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک اچھی بیلڈنگ ہے بڑی خوبصورت بیلڈنگ ہے آپ بھی ادھر ملازم ہیں یہ لائٹ ہوتی ہے آپ کے نہیں ہوتی میڈم کا ایم پرنس پر وہ ابھی چلی گئی ہے اچھا اچھا گار صاحب آپ کے بھی بچے ہوں گے آپ کتنا مشکل ہوتا ہے جب بچوں کو آپ سامنے توالے جنہ کو لائٹ تا بڑی دکت ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ بھی سارے بغیر لائٹ کے پڑھتے ہیں کیا کہو گے لائٹ کے بغیر پڑھتے ہو جلدی بتاؤ لائٹ نہیں ہوتی لائٹ نہیں ہوتی کیا مطالبہ ہے آپ کا کیا مطالبہ ہے آپ کا حکومت سے لائٹ ہونی چاہیے یہ کتابیں ہاتھوں میں وہ مستقبل پاکستان کا جنہوں نے شاید کل کو جا کے پاکستان کی باگ دور سنبھال نہیں ہے تو یہ وہ مستقبل بغیر لائٹ کے کولر دکھا دوں کولر لگا ہوا ہے لیکن اس میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر شاید تھنڈا پانی بھی نہیں ہوگا ہم جان بوچھ کے چھٹی کے ٹائم آیا ہے بلکل گرم پانی ہاتھ جل رہا ہے میرا اور اس وقت جو ہے یہ بغیر لائٹ کے اس وقت یہ سکول جو ہے گورمنٹ سکول کہلے آ رہا ہے لیکن یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بیلنگ بہت پیاری ہے عملہ یہاں پر موجود ہے گارڈ جہاں پر ہیں بچے یہاں پر ہیں جو زیر تعلیم ہیں لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس سکول میں جو پڑھائی کا معاملہ ہے وہ بھی ایسے دورہ چلتا ہوگا جی بیٹا کیا آپ کو لائٹ ہوتی ہے یہاں پر لائٹ نہیں پھر کیسے پڑھتے ہو آپ گرمی میں یہ یونی فارم کی حالت دیکھیں جی بالکل یہ یونی فارم صبح کو آپ والدہ ہیں کس بچی کی والدہ ہیں میں عرج فاطمہ کی والدہ ہوں سیمت میں میری بچی پڑھتی ہے اور آج اس کی اس قدر طبیعت خراب ہوئی ہے کہ میں نے ابھی اس کے بھائیہ کے ساتھ اسے بھیجائے بھی بلکل نہیں کر سکتے بعض ٹائم تو ہمیں اتنی طبیعت خراب ہوئی ہے کہ ہم چھٹی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے گھر میں ہمارا اشتران کو کچھ نہیں ہے لیکن ہم جب سکول آتے ہیں سٹڈی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے بہاورپور کے مناظر ہیں ملتانی گیج پر قائم گورمنٹ انگلش گرلز ہائی سکول کا اللہ ہی حافظ گورمنٹ گرلز سکول میں ایک ماہ سے بجلی بند ہے مہکمہ تعلیم بھی خاموش ہے بجلی کے بغیر سکول میں نہ پینے کا پانی ہے اور نہ ہی کلاسز میں پنکھے کا انتظام ہے بجلی کے بغیر گرمی میں بچوں کی حالت غیر ہونا معمود بن گئی ہے بہت شکریہ محسن آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسی حوالے سے روح کریں گے میاوالی کا محکمہ تعلیم میاوالی کے انوکھے کارنا میں کہیں پر بچوں کو سکول میں عمارت میں یسر نہیں تو کہیں پر سکول کے عمارت کو بھود منگلہ بنا دیا گیا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں میاوالی سے آپ کو بتا رہے ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں محکمہ تعلیم میاوالی کے انوکھے کارنا میں گورمنٹ پرائمری سکول سکول رمضان والا کو بھود منگلہ بنا دیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے جی اختر اپڈیٹ کی جائے جی بلکل یہ ہے گورمنٹ پرائمری سکول رمضان والا میرا کیمرمن شراز اقبال آپ کو دکھا سکے گا کہ اس سکول کو کس طرح بھود منگلہ بنا دیا گیا ہے عرصہ دس سال سے یہ جو سکول ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور انیس سو چورانوے میں یہ سکول بنایا گیا تھا اور تھا اور کچھ عرصہ چلنے کے بعد دو ہزار آٹھ نومبر دو ہزار تیرہ نومبر دو ہزار آٹھ کو اس سکول کو بند کر دیا گیا تھا تب سے اس علاقہ کے جو بچے ہیں دور دراز کے علاقہ جات میں جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اس کے علاوہ جہاں اس کے سکول کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ یہ خود رو پودے ہو گئے ہوا ہیں یہاں پہ بے پناہ اور یہ سامنے ایک انگیتھی سی بنائی گئی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں پہ یقیناً پکاتے ہیں اور اس امارت سکول کا جو سین ہے امارت ہے اس کو دیگر کاموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کے اماجگاہ ہوتا ہے تو یہ خالی سکول جو عرصہ دس سال سے پڑا ہوا ہے یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہوگا اس کے بارے میں اچھی طرح سوچا جاتا ہے کیونکہ فکر والے جو لوگ ہیں وہ اس بات سے بات سے متفعق ہوں گے کہ خالی امارت پڑی ہو اور سرکاری امارت پڑی ہو وہاں پہ کوئی گارڈ موجود نہ ہو اس کی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہ ہو تو اس امارت کے کیا صورتحال ہوگی یہاں پہ کچھ گوبر پڑا ہوا ہے جانوروں کا یہاں پہ یقیناً جانور بھی باندھے جاتے ہوں گے تو یہ علامت ہے جانوروں کی یہاں پہ باندھے جانے کی کیونکہ یہاں پہ کافی تعداد میں گوبر پڑا ہوا ہے سکول کی امارت ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں والی میں متعدد سکول موجود ہیں جہاں پہ امارت موجود نہیں چاند روز پہلے روحی نے خبر بریک کی تھی ہرنولی کا ایک علاقہ ہے نہیں بستی وہاں پہ پانچویں کلاس تاک بچے جو ہیں زمین پر بیٹھ کر درخت کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ امارت موجود نہیں ہے اور چار دیواری بھی گزشتہ سال وہاں پہ بنائی گئی ہے لیکن اس کے بار عقص دیکھا جائے تو اس سکول کی امارت کو بھوت بنگلہ بنا دیا گیا ہے سکول یہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے اس سے کچھ ہی فاصلے پہ نیا ایک سکول بنایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ انیس سو چوراسی میں وہ سکول موجود تھا اور انیس سو چورانوے میں یہ سکول بنایا گیا ہے اگر ایک ہی علاقہ میں ایک سکول پہلے سے موجود تھا تو دوسرا سکول نہ بنایا جاتا یقینا یہاں پہ سیاسی مداخلت ہوگی یقینا محقبہ ایڈوکیشن کے جو افسران ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا انسر پایا گیا یا کریپشن کی وجہ سے یہ بنایا گیا ہوگا ابھی تک اس طے تک ہم نہیں پہنچ سکے کہ یہ سکول دوسرا یہ سکول جو بنایا گیا کیوں بنایا گیا تھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ بنگی خیل کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ تین ایسے سکول موجود ہیں یہاں پہ امارت بھی موجود نہیں اور سکول کی چار دیواری بھی موجود نہیں ہیں لوگ کھلے میدان میں بیٹھ کر بچے جو ہیں اسازہ جو ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں یہ صورتحال محکمہ تعلیم کی میہوالی کی جن کو امارت کی ضرورت ہے وہاں پہ امارت نہیں بنائی جاری جن بچوں کو چھاؤں کی ضرورت ہے یہ سکول باند پڑا ہوا ہے دس سال سے یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے اور دوسری بار یہ کہ اس امارت کو کسی کام میں لایا جا سکتا تھا اس حوالے سے ذلعی انتظامیہ ڈپٹی کمیشنر کوئی فیصلہ کال سکتے تھے کہ اس امارت کو کسی استعمال میں لایا جائے لاکھ روپے لگائے گئے اس امارت پر لیکن دائے ہو چکے ہیں اور اس وقت تک اس سکول میں کوئی بھی کوئی بھی بچہ تعلیم حاصل کرنے نہیں آتا یہاں کی جو پرینسپالٹی ہیڈ میسٹر سی اس کو یہاں سے تعلیمات کر دیا گیا رمضان والا عرصہ دس سال سے بند پڑا ہے رمضان والا کے بچے دور دراز کا سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں بہت شکریہ اکتر مجال صاحب ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے ڈسٹرک مانیجمنٹ آفیسر بہاورپور کے خط کے مطابق متعدد سکولوں میں بچوں کو پینے کا صاف پانی بھی مویسر نہیں ہے اس حوالے سے ڈی ایم او نے ایڈوکیشن افسران کو خط لکھ دیا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر پتا تھے چلیں بہاورپور سے خبر ہے جو آپ سکول میں پینے کا صاف پانی نہ ہونے پر ڈسٹرک مانیجمنٹ آفیسر برہم ہو گئے ہیں سکولوں میں صاف پانی کی فرہمی کو فوری ممکن بنایا جائے ڈی ایم او کا یہ کہہ دا ہے اس حوالے سے مزید افسران جانیں گے محمود زہیر سے جی محمود اب دیکھتے ہیں جی بلکل ڈسٹرک مانیٹنگ آفیسر ہیں محمد راشید صاحب انہوں نے خط لکھا ہے بہاورپور کو کہ بہاورپور کے متعدد سکول ہیں جہاں پر پچوں کو پینے صاف پانی بھی میسر نہیں ہے اور اس حوالے سے فوری تاکر ایکشن لیے جائیں جس پر ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹیز جو ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا اور ان کو ایکشن لینے کا اٹھا آگیا ہے جن سکولوں میں بچوں کو پینے کے صاف پانی تک میسر نہیں ہے ان کے حوالے سے ایکشن لیتے ہیں فوری تاکر بچوں کو صاف پینے کے پانی کی فرامی ممکن بنائیں بہت شکریہ محمود زہیر آپ ہمیں بہاورپور سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں بہاورپور کے مناصر ہیں جہاں پہ سکول میں پینے کا صاف پانی نہ ہونے پر ڈسٹرک مانیجنگ آفیسر برہم ہو گئے ہیں سکول میں صاف پانی کی فرامی کو فوری ممکن بنایا جائے ڈی ایم میں کوئی کہنا تھا ان کا مضید یہ بھی کہنا تھا کہ ڈسٹرک مانیجمنٹ آفیسر راشد نے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسران کو خط لکھ دیا ہے آفیسران اس بات کو یقین بنائیں کہ ہر سکول میں پینے کا صاف پانی ملے گا اب آپ کو براہ راست دیرہ غازی خان لیے چلیں گے جہاں پہ اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا دورہ سرکیٹ ہوا ہے اور ہاؤس میں شاہی مسجد کے خطیم مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں ازلاس داری ہے جانپور میں آج تھا یہ اس ایشو تمہارے ڈیپٹی کمیشنر سہوان ڈی پیو سہوان مقامی امارے اسٹی پیو سہوان پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ امن کمیٹی مطلقہ جتنی بھی ہیں ان کے تعامل کے ساتھ ان کی مشابرت کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کہ اونٹ سٹینڈنگ ہیں جن کے اوپر ہمارا مکمل طور پر اتحاد و اتفاق ہے اور وہ دو چیزیں ہیں کہ کوئی ڈیویشن نہیں ہوگی اور کوئی انویشن نہیں ہوگی یہ دو چیزیں جس کے اوپر سالہ سال سے انتظامیہ اور امن کمیٹی پوری طرح متفق اور اگری ہے اس کا ہر صورت خیال رکھانے کہ کہ کہیں پہ کچھ چھوٹا کھوٹا ایشیوز ہیں اس کو ریزار کرتے ہوئے یہ حل ہرگز نہ نکالا جائے کہ یہ ٹائم چیل ہو جائے گا یہ راستہ چیل ہو جائے گا یہ چیزیں نہ کی جائے یہ میں آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پولیس پورس آفیسر اور کمانڈر ریجن کے کہ کوشش کریں کہ اپنی اپنی سطح پر جہاں پہ بھی یہاں کے بہت سارے لوگ اس وقت مشاورتی عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں انتظام کی ساتھ سب لوگ موجود ہیں اس میں تو کہیں پہ یہ انوویشن والی بات نہ ہو اور ڈیویشن والی بات دوسری چیز اس پہ اسی حوالے سے میں بات کروں گا اسی طرح ایک کنسنسز ہے ہمارا کافی عرصے سے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں ایسی بات جس سے ان کے جذبات کو ٹھے سپونچے جس سے ان کے جو اقائد ہیں ان کی طرف کوئی ایسا سرکاستک انشارہ ہو کوئی کیری کیچر ہو کوئی خاکر مولانا صاحب نے بات کی لئیہ کے حوالے سے تو میں آپ کو عرض کروں مولانا صاحب کہ وہ جو دو ایف ایر ابھی تک ہوئی ہے اور دیسری ہوگی وہ اس لی ہوگی کہ اس کے اندر یہی جو مسلمہ ہمارے اتفاق جس پہ ہم مختفق رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے مسئلک کے خلاف کو بات نہیں کر دی وہ اس طرح کی وہاں پر بات ہوئی اور اس کے اوپر کوئیلیشن کے اوپر کاؤگریزنس جو ہے وہ ہماری ضرور بنتی ہے اگر ہم اس کے اوپر کاؤگریزنس نہیں دیں گے تو پہلے شاید یہ چیزیں ڈیرہ غازی خان کی سطح کا نظر انداز ہو جایا کرتی تھی اور یہ معمولی سی بات سبجی جاتی تھی اور مقامی طور پر حل ہو جاتی لیکن جب سے صدار عثمان خان مزدار صاحب ہمارے چیف منسٹر بنے ہے یہ چیف منسٹر کا علاقہ ہے یہ چیف منسٹر کا ریجن ہے تو نہازہ میڈیا کی سوشل میڈیا کی اور تمام جو ادارے ہیں ان کی توجہ ہمارے اوپر زیادہ فوکس ہو چکی تو وہ جو ایف آئی آز ہوئی ہیں وہ ایٹیلیجنس ایجنسیز کی ریپورٹس پر ہوئی ہیں اور میں آپ لوگوں کو بزارش کروں گا کہ آپ اپنے حقی اثر کے اندر اس میسیج کو پھڑائیں کہ اس طرح کی وائلیشن ہرگز نہ کی جائے چکے یہ مناصر آپ جہاں پہ اتحاد بیرن مسلمین کمیٹی کا دورہ ہوا ہے سرکیٹ ہاؤس میں بادشاہی مسجد کے خطیب ملانہ عبدالخبیر ازاد کی سربراہی میں سمینار جاری ہے بورے والا کی عوام کے خوش خبری ہے تحصیل ہیٹ کوارٹر ہسپیٹل میں جدید بلڈ بینک یونٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے جدید میشن بینک محفوظ اور ہیلڈی خون میسر ہوگا اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں کاشیف چادری سے کاشیف اپڈیٹ کی جائے گا بلڈ تحصیل ہیڈ گار ہسپیٹال بورے والا میں بلڈ بینک نے بقاعدہ جو اپنا کام شروع کر دیا جس میں جو بلڈ ڈونر کے جو ہیں وہ تمام ٹیسٹ کیے جائیں گے جو فری ٹیسٹ کیے جائیں گے اس وقت میرے ساتھ بلڈ یونٹ کے جو انچار ڈاٹر خالصہ مجود ہیں اسے ہم بات کریں جی آپ تہیے گا اس بلڈ بینک میں شہریوں کو آپ کیا سہولیت دے رہے ہیں اور آپ کا سو پی کیا ہے بسم مہیر حضرات خاص طور پر شیخ شہداد نے بڑے حمد کی انہوں نے ہمیں یہ بلڈ بینک بنوا کے دیا ہے اور یہاں تمام سامان بھی انہوں نے مہیا کی ہے تو بلڈ بینک کے حوالے سے ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو سیف اینڈ ہیلڈی سکرین شدہ بہت شکریہ کاشیف آپ نے اپڈیٹ کیا